اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دی یا رجی دی طلاق بائنہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نکاح کر کے لوٹانا ہوتا ہے اور رجی اگر عدد کے اندر نہیں لوٹایا تو پھر بھی وہ طلاق بائنہ بن جاتی ہے پھر بھی وہاں نکاح کے دری لٹانا ہوتا ہے لیکن رجی میں ایسی صورت نہیں ہوتی رجی میں وہ انسان ایسے ہی لوٹا سکتا اس کو کوئی نکاح وغیرہ کے حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دی یا رجی دی تو اب کہتے ہیں امام آدم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بہن سے شادی کرے کب تک جبکہ اس کی عدد مکمل نہ ہو جائے اسی طرح بہن سے اسی طرح اگر یہ چوتھی عورت ہے نکاح میں اس کی عدد چل لائیے تو پانچ بھی اسے نکاح نہیں کر سکتا جبکہ اس کی عدد نہ ہو جائے کیونکہ یہ کیا ہے ابھی اس کی بیوی ہے شریعت کے اعتبار سے بیوی ہے کب ختم ہوگی جب اس کی عدد گزار جائے گی اب یہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے تو جب تک یہ عدد میں ہے یہ شوہر کی بیوی ہے اس لیے شوہر پر اس کا نفقہ ضروری ہوگا روکنے سے باہر اگر جاتی ہے اس سے باہر جانے سے روکے گا ہوا ہی ہے تو یہ ساری صورتیں ہیں اس سے پتہ جالتا ہے کہ یہ اس کی عورت ہے جب عورت ہے تب ایسی صورت میں اس کی بہن سے اگر یہ شادی کرے گا تو انتجمعو بین لختین دو بہنوں کے انکامیں جمع کرنا لازم ہے اس لیے جائز نہیں لیکن امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر یہ عدد جو گزار رہی ہے طلاق بائن کی ہیں یا تین طلاق دے دیئے تین طلاق دینے سے تو مغل نظر ہو جاتی ہے اب ایسی صورت میں لوٹ تو نہیں سکتی ہاں یہ دوسری صورت ہوگی کہ حلالہ کروا ہے پھر طلاق کے بعد عدد گزارنے کے بعد پھر ایک صورت ہے کہ لوٹ جائے گی لیکن ایسے نہیں لوٹا سکتا تو طلاق بائن کی عدد گزار رہی ہے یا تین طلاق دے دیئے ہیں تو امام شافی فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں اس عدد کے اندر اس کی بہن سے اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے طلاق بائن دے دی ہو یا تین طلاق دے دی ہو تو ان کے نزدیک کیا ہے عدد کے دوران اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو قاتے ہیں یہ طلاق وہ متحقق ہو چکی اب جب متحقق ہو چکی ہے تو لہذا اب ایسی صورت میں اب اس کے دوسری بہن سے اس کی شادی کر سکتا ہے بلکہ اس پر اور وہ بھی طلاق بیان دیتے ہیں کہ اگر اسے حرمت کے باوجود حرمت کا علم ہے کہ یہ میرے پر حرام ہو چکی ہے اگر اس نے حرمت کا علم ہونے کے باوجود اس متعلقہ جس کو طلاق دے دی ہے اور اس سے اس نے وطی کر لی تو کہتے ہیں اس پر حد جاری ہوگی حد جاری ہوگی تو حد جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہی اور جب بیوی نہیں رہی تو کہا کہ اجنبیاں ہوئی اور اجنبیاں سے اگر کوئی وطی کرے اس طرح کرے تو اس پر حد جاری ہوگی تو اب اگر اسے حرمت کا علم ہونے کے باوجود کہ میں نے اس سے جو ہے باہرہ طلاق دے دی ہے یا میں نے تین طلاق دے دی ہے اس کے باوجود اگر اس سے وطی کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی امام شافی فرماتے ہیں لیکن امام آدم فرماتے ہیں کہ کہ یہاں پر نکا جو ہے اس کا ابھی تک برقرار ہے تین طلاق دی ہو یا طلاق رجی دی ہو یا بائن دی ہو کہ جب تک اس کی عدد نہ گزر جائے ابھی تک اس کا من وجن نکا برقرار ہے باقی ہے کیونکہ اس کے نکا کے جو حکام ہیں وہ ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہیں کی نہیں ہیں نفقہ جب تک عدد نہیں گزرے گی شوہر پر ہوگا اگر وہ کہیں جاتی ہے تو اسے جانے سے کیا کر سکتا ہے روکے گا اسے اسی طرح جو ہے فراش یعنی فراش بننا مثال کے طور پر یہ اس نے جو ہے دو سال کے اندر بچہ پیدا کر دیا طلاق دینے سے اب ایسی صورت میں یہ بچہ جو ہے وہ اسی کا ثابت النصب مانے جائے گا کیونکہ جب اسی سے نکا میں تھی اور بچہ اس کا پیدا ہو گیا دو سال کے اندر تو اسی سے ثابت النصب مانا گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے جب یہ دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے تو اسی سے جو ہے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا تو اب اگر یہ اگر یہ اس کی بیوی نہیں ہوتی تو یہاں پر بچہ کیسا ثابت ہوتا تو اب ایسی تمام صورتیں جو پائے جا رہی ہیں اس کا یہ نکا برقرار ہاں قاتے جو ہے قاتے کون ہے قاتے نکا کو ختم کرنے والا طلاق اس طلاق کا جو عمل ہے وہ ابھی موخر ہو گیا وہ کب تک انقضاء عدد تک جب عدد گزر جائے گی تب جو ہے پورا اثر دیکھے گا تو کہتے ہیں اسی بنیاد پر یہ قید باقی رہے گی کیا رہے گی تو قید باقی رہے گی یہ کہ وہ جو ہے ابھی دوسری عورت سے یعنی اسے روکنے سے گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے یہ قید برقرار ہے ورنہ تو آپ اجنبی عورت کو روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں تو قید برقرار ہے نکلنے سے کیوں اس کا مطلب ہے بھی بھی اس کی تو یہ قید برقرار ہے اب کہتے ہیں جو امام شافی نے کہا کہ اگر اس نے وطی کا حرام ہو جانے کا علم ہو جانے کے باوجود وطی اس سے کر لی تو حد جاری ہوگی تو ہم کہتے ہیں اسے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کتاب تلاق کے جو بیان ہے اس میں وہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی ایک تو مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی عورت سے جس کو تین تلاق دے دی ہے یہ تلاق بیانہ دے دی ہے اس سے اگر وطی کر لی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ یہ کہ دوسری ایک اور ہے کتاب الحدود کی جو عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس پر حد جاری ہوگی حد جاری ہوگی اس طور پر کہہ دیا ہے کیونکہ چونکہ یہ ایک طرح سے قاتع عمل پایا گیا تھا قاتع عمل پایا گیا کیونکہ اس کو تلاق دے چکا ہے تو گوئے ہے کہ ایک طرح سے عمل موخر ہو گیا ہے گرچس کا لیکن یہ نکاح سے تو نکل چکی ہے تو اب اس نے جو ہے اس سے کیا ہے وہاں پر وطی کر لی اس اعتبار سے اس پر حد جاری کیا لیکن ایک اعتبار سے دیکھیں کہ یہاں پر اس نے اس پر من وجن ابھی اس کے حکام برقرار ہیں کہ نفقہ بھی دے گا اسی طرح نکلنے سے روک سکتا ہے تو اس اعتبار سے یہ اس کی ایک طرح سے بیوی ہے اور جب بیوی ہے اب اس درمیان میں اگر یہ اس کی بہن سے شادی کرتا ہے تو یہ دو بہنوں کو جمع کرنے والا لازم آئے گا اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس کی عدد نہ گزر جائے دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا اب ذرا یہاں تجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَلَّقَ اِمْرَاتَهُ تَلَاقًا بَائِنًا اور جب اپنی بیوی کو اس نے تلاق بائن دی اَوْ رَجْئًا یا تلاق رجی دی لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَتَزَوَجَ بِأُخْتِيَا تو اس کے لیے اس کی بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے حتی تن قضی عددت ہوا یہاں تک کہ اس کی عدد گزر جائے اگر یہ عورت کی جو عدد ہے تلاق بائن کی عدد ہے یا تلاق سلاسہ کی عدد ہے تو کہتے ہیں یہ انہوں نے تلاق بائن کی لگائی قید تلاق رجی میں وہ بھی نہیں مانتے ہیں تلاق رجی دیئے تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی بیوی ہے اس کی تو یہ نہیں تو کہتے ہیں یہ جائز ہے کیا جائز ہے اس کی بہن سے شادی کرنا جائز ہے اس کی عدد کے درمیان لین قطع نکا بلکل لیا کیونکہ ان کے نزدیک بلکل لیا اب نکا منختے ہو جانے کے سور کیونکہ اب بائن دے دیئے تو اب اسے اگر لوٹائے گا تو نکا کرنا پڑے گا تلاق سلاسہ دے دیئے تو اب تو پھر آئی نہیں سکتی صحیح ہے تو بلکل لیا نکا کے منختے ہونے کی وجہ سے اعمالا للقاتے قاتے کو عمل دیتے ہوئے قاتے کیا ہے قاتے نکا وہو تلاق البائن اب اس سلاسہ اور وہ کیا ہے قاتے نکا تلاق بائن ہے یا تلاق سلاسہ ہے اس کو عمل دیتے ہو لہذا بلکل لیا اس کا نکا کیا ہو گیا اس سے ختم ہو گیا دوسری دلیل یہ دیتے ہیں امام شافی کہ یہ جو متلقہ بائنہ ہے یا تلاق سلاسہ دے دی اس کو اس پہ کہہ کہ یہ علم ہونے کی یہ میرے پر حرام ہو چکی ہے تو اب کہتے ہیں حرمت کا علم ہونے کے باوجود اگر اس نے اس عورت سے وطی کر لی تو کہہ رہے ہیں یجب الحد اس پر کیا ہوگی حد واجب ہوگی تو حد واجب ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی نہیں ہے بیوی ہوتی تو پھر بیوی سے تو انسان فائد اٹھا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ حد جاری ہوگی اس پر ٹھیک ہے تو نکل چکی جب نکل چکی ہے تو اب اس کی بہن سے شادی کرے گا تو دو بہنوں کو جمع کرنے لازم نہیں آگا اسی وجہ سے اگر اس نے متلقہ بہائنہ سے حرمت کا علم ہونے کے باوجود وطی کر لی تو حد جاری ہوگی امام آدم فرماتے انہ نکاح الاولا قائم لبقائی احکامی فرماتے امام آدم کہ پہلا نکاح جو ہے اس کے بعض احکام کے باقی رہنے کی بنیاد پر ابھی بھی قائم ہے پہلا نکاح یہ قائم ہے لبقائی احکامی اس کے کچھ احکام اس کے حکام اب بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں عدت میں اس کے بھی حکام موجود ہیں جب موجود ہیں تو ابھی پہلا نکاح ختم نہیں ہوا جب ختم نہیں ہوا تو اب ایسی صورت میں اس کی بہن سے شادی کرے گا تو انتجمہ بہن الاختہین کے تھے جائز نہیں ہوگا سننے آیا تو امام آدم فرماتے ہیں کہ پہلا نکاح یہ اس کے حکام کے باقی ہونے کی بنیاد پر قائم ہے جیسے نفقہ نفقہ کس پر ابھی شوہر پہ ہے اس پر وَلْمَنْعِ روکنا اسے گھر سے اگر جاتی ہے نکل کر کے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کو روکنا اس پر جو ہوگا ضروری ہوگا وَلْفِرَاش اسی طرح فراش یہ فراش ابھی اسی کی بری ہوئی ہے اب اگر فراش بنتے ہوئے اس نے جو ہے صاحب فراش ہے بچہ اگر پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہے اسی کی طرف ثابت النصب ہوگا تو اب یہ تمام حکام اس کی طرف لاغو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بیوی ہے اس کی جب بیوی ہے تو اب اس کی بہن سے شادی کرنے کی بنیاد پر دو بہنوں کو جمع کرنا لازم ہے اس وقت تک نہیں کر سکتا تبکہ اس کی عدد پوری نہ ہو جائے اب عدد کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ عدد جو ہیں وہ عورتوں کی الگ الگ ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدد تین مہینے ہوگی اگر وہ عورت کوئی ایسی ہے جوٹی بچی ہے تو اس کی عدد بھی تین مہینے ہوگی اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بالگاہ حیض آتا ہے تو اس کی عدد تین مہینے ہوگی تین حیض ہوگی اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض جو حاملہ ہے تو اس کی عدد وضع حامل ہوگی اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدد چار ماہ دس دن ہوگی کوئی عورت ایسی ہے جو بڑی ہو گئی ہے اس کی عدد بھی تین مہینے ہوگی اور کوئی غیرات ایسی جس کو حید آتا ہے تو اس کی عدد تین حید ہوگی اب چاہے وہ تین حید کتے دن میں آئے تو اب فرماتے ہیں کہ روکنا فراش کی بنیاد پر وَالْقَاتِهُ تَقْخَرَ عَمَلُ اور قاتے جو ہے قاتے کیا تھا طلاق یہ اس کا عمل کیا ہو گیا ابھی موخر ہو گیا وَالِحَادَ بَقِيَ الْقَيْدِ اور اسی بنیاد پر یہ قید باقی رہے گی کونسی قید آپ حاشیہ دیکھ لئے کریں کبھی یہاں پر لکھا ہوا ہے باقی القید یعنی الْمَنْعَنِ الْخُرُوجِ گھر سے نکلنے سے روکنا یہ ابھی قید برقرار ہے اسی وجہ سے یہاں پر یہ جائیں نہیں سکتی وَالْحَدُ لَا يَجِبُ عَلَى اِشَارَةٍ كِتَابُ التَّلَاقِ کہہ رہے ہیں حد جو آپ جاری کرنے ہو کہہ رہے ہیں حد یہ کتاب التلاق کا اشارہ سے ملتا ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی ایک کتاب التلاق سے ملتا ہے اور دوسرا کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے اور بیوی سے ہوتے ہوئے اس نے جو ہے کیا ہے بطیقی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی وَالَا عبارتِ کِتَابِ الْحُدُودِ اور کِتَابِ الْحُدُودِ کا جو بیان ہے اس کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے یعجیبو یعنی حد کیا ہوگی تو واجب ہوگی تو انہوں نے کیا وجہ بیان کی کہ حد واجب ہوگی وطیق کرنے کی وہ حلت کے حق میں اب دور ہو چکی ہے تلاقِ سلاسہ دے دی اب یہ کیا ہے حلت کے حق میں جو تھی ملکی وہ کیا ہو چکی ہے دور ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے لہذا اب ایسی صورت میں اب اگر اسے وطیق کرتا ہے فَيَتَحَقَّقُ زِنَا تو اب کیا ہوگا زِنَا متحق ہوگا اور جہاں زِنَا ہو جائے وہاں حد جاری ہوتی ہے تو اس اعتبار سے کیا ہوگی اس پر حد جاری ہوگی وَلَمْ يَرْتَفِ فِي حَقِّ مَا ذَكَرْنَا لیکن وہ چیزیں جو ہم نے ذکر کی ان کے حق میں یہ پورا طور پر نکاح ختم کونسا گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتا ابھی جو ہے نفقہ ہوگا تو اب اس اعتبار سے ہم نے دیکھا ان تمام چیزوں کے حق میں ابھی وہ نکاح ختم نہیں ہوگا جب نکاح ختم نہیں ہوگا اب اگر نکاح کرے گا فَيَسِيرُ جَامِيًا تو دو بہنوں کو جمع کرنے والا مانا جائے گا اس بنیاد پر ابھی اس سے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا یہ تو دو بہنوں کا مسئلہ تھا اگر یہ چار عورتیں ہیں چوتھی عورتیں تین پہلے سے نکاح میں ہیں تو ابھی پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا ہاں اگر دو ہی ہیں تو کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے وَلَمْ يَرْتَفِ فِي حَقِّ مَا ذَكَرْنَا اور جو ہم نے ذکر کیا ان تمام کے حق میں ابھی یہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے اب فرماتے فَيَسِرُ جَامِنَ اگر لہذا اب نکاح کر لیتا ہے تو دو بہنوں کو جمع کرنا ہوگا اب آگے دیکھئے بیان کرتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَىٰ أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْعَةُ عَبْدَهَا کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا آقا جو ہے وہ اپنی باندھی سے شادی نہ کرے آقا کو اپنی باندھی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے وَلَا الْمَرَةُ عَبْدَا اسی طرح عورت کو اپنے غلام سے شادی کرنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے دیکھئے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ جانبین کے حقوق کا سمرہ اور نتیجہ بن کر مناخد ہوتا ہے کیونکہ شوہر پر نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پر جو ہے بہر ماجب ہوتا ہے تو شوہر پر بہت ساری جو ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی ساری جو ہے دیکھ بھال کرنا سب چیز اس پر ہوتی ہیں اور عورت پر جو ہوتا ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہوتی ہیں گھر کو صفائی رکھنا گھر کی مالکہ بننا اور شوہر کا حقوق ادا کرنا وہ غیرہ ہوتی ہیں اب کہتے ہیں کہ جانبین پر دونوں کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن حقوق کی بنیاد پر یہ نکاح ورقرار ہوتا ہے تو اب اگر دیکھئے کہ یہاں پر مولا جو ہے اگر اپنی باندھی سے شادی کرے تو باندھی کیا ہوتی ہے باندھی پر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقے کی خدمت کرتی رہے اور اسی طرح عورت اپنے جو ہے غلام سے نہیں کر سکتی کیونکہ غلام پر حق یہ ہے کہ ساری ذمہ داریوں کو اٹھائے وہ اس کی آئے تو اب اب جو ہے یہاں پر نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ یہاں پر اس پر دونوں پر حقوق ہوتے ہیں لیکن یہاں جب پوری اس کی ذات کی وہ مالک ہو گئی اب ساری چیزوں کا وہ کیا ہے اس کا دیکھ بھال کرنا اس پر ضروری ہے تو وہ شہر اپن کے حقوق کیا ادا کرے گا اس کی ٹھیک ہے تو پوری ذات کی جب مالک ہو گئی وہ اس کی تو اب ایسی صورت میں وہ اس کے اندھے نکاح نہیں کر سکتا بلکہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے پر دونوں کی حقوق ہوتے ہیں اور جب دونوں پر دوسروں کی حقوق ہوتے ہیں اب اگر آدمی جو ہے غلام بن جائے تو حقوق کہاں سیدہ کر پائے ہاں آزاد کر دیا ہے تو پھر ان کا ساتھ سی کہتے ہیں اس لئے کہ نکاح یہ مشروع ہوا ہے ایسے نتائج اور ایسے نتائج کا سمرہ بن کر جو سمرے جو نتائج دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان کے ہوتے ہیں مشترک ہوتے ہیں کیسے جیسے کہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں نکلنے سے روکے اسے وطی اس کا حق ہوتا ہے اسی طرح عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں سکنا لازم ہوتا ہے نفقہ لازم ہوتا ہے اب اگر وہ پوری ذات کی اس کی مالک ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں شوہر پھر جو ہے حقوق کا خود گویا کہ وہ مالک بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں مالکیت اور ملوکیت دونوں جمع ہو جائیں گی صحیح ہے نہیں تو گویا کہ وہ مالکیت ہے اب جو ہے وہ اس پر حکم چلا آئی تو شوہر کو جو غلبہ دیا گیا وہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے کہ نکاح یہ مشروع نہیں ہوا مگر ایسے نتائج کا سمرہ بن کر مشترکتن بین المتناکہ ہیں جو دو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں والمملوکیت تنافل مالکیت اور مملوکیت جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے بھائی وہ مملوک ہو گیا غلام ہے تو وہ کیسے مالک بن سکتا ہے تو کہتے ہیں شوہر پھر مملوک ہو گیا والمملوکیت تنافل مالکیت اور مملوکیت یعنی غلامیت یہ مالکیت ہونے کے منافی ہے فَيَمْ تَنِعُوْ وَقُوْتَ سَمْرَتِ عَلَى الشِّرْكَتِ تو شرکت نکاح پر جو ہے سمرہ نکاح جو ہے کا واقع ہونا یہ ممتنے ہوگا تو شرکت جانبین پر سمرہ نکاح کا وقوع کیا ہوگا ممتنے ہوگا لہذا ایسی صورت میں وہ نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کہ مالکیت یہ قہر کا تقاضہ کرتی ہے اپنا حکم چلائے کسی اوپر اور مملوکیت یہ مجبور ہونے کا دبنے کا تقاضہ کرتی ہے اور جو ہے ان دونوں کے درمیان منافعات ہیں تو ایک ہی غلام جو ہے وہ کیسے حاکم بھی بنے کیسے بنے گا اگر وہ غلام ہے تو وہ شوہر بن کے حکم فیصلہ چلائیں تو وہ غلام بنا پڑائیں تو اس اعتبار سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتے سمجھ میں آگیا کتابیاں عورتوں سے شادی کرنا کیا ہے جائز ہے یعنی نکاح کرو ان پاک باز عورتوں سے جن کو کتاب عطا کی گئی پاک باز عورتوں سے یہاں اب محسنات سے مراد افائف ہے اب یہ جو عورتیں ہیں اس میں یہ کتابیاں چاہے باندھی ہو چاہے آزاد ہو صحیح ہے نہیں تو ان سے نکاح کر سکتے یہ کسی دوسرے کی باندھی ہے صحیح ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ اَيْ الْعَفَائِفُ یعنی نکاح کو جائز کرا کر دیا گیا ان پاک باز باندھیوں سے جن کو کتاب عطا گیا ان کتابیوں سے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَةِ الْحُرَّةِ وَلَا الْأَمَتِي کتابیہ حُرَّا یعنی آزاد ہو اس کے اور باندھی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے یہاں پر یعنی یہاں مراد محسنات سے مسلمات مراد نہیں ہے جیسا کہ امام حضرت عباس نے تفسیر کیے کہ محسنات سے مراد کیا ہے مسلمات اس لیے کہ نساء جب مسلمات ہو جائیں گے تو ان سے تو نکاح کرنا جائز ہی ہے چاہے وہ کتابیاں ہو یا غیر ہے کتابیاں لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا تو اب یہاں اس سے کیا مطلب ہے محسنات سے مراد آفائی پاک دامن ہو تو وہ باندھیاں وہ کتابیاں عورتیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اب چاہے وہ کتابیاں باندھیاں ہو یا حرہ ہوں کسی دوسرے کی باندھی ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں اب آقا یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیں جیسے کہ ہم تزویج المجوسیات لیکن مجوسیاں عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے مجوسی عورتیں جو آگ کی پرستش وغیرہ کرتی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے لقولی علیہ السلام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ کہ سنو بہم سنت آہل کتاب کہ ان سے جو ہے معاملہ کرو اہل کتاب کی طرح معاملہ کرو مجوسیوں سے جو معاملات ہیں تمہارے جانے ہی رہنے سہنے کہ وہ سارے معاملات ویسے ہی کرو جیسے کہ تم اہل کتاب سے کرتے ہو غیرہ ناکی نسائیں سوائے اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا ہے اور نہ ہی ان کے زبیہوں کو کھانا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا مستثنہ کرتی ہے حضور نے کہ مجوسیوں کے جو ہے عورتوں سے نکاح بھی نہیں کرنا ہے اور نہ مجوسیوں کے زباہ کو کھانا ہے تو ان عورتوں سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا ان سے معاملہ کرو ایسی معاملہ جیسے کہ ان اہل کتاب سے کرتے ہو سوائے ان کے کہ ان کے عورتوں سے نکاح کرنے والا آ کے لی زبائیوں اور ان کے زبیوں کو نہ کھانے کے چلے اب یہ رہ گیا تھوڑا سا پھر کل انشاءاللہ کتابیاں وہ جو کسی نبی پر ایمان بھی لاتے ہوں اور کسی کتاب پر وہ ان کے پاس کوئی کتاب ہو جس پر ان کا ایمان ٹھیک ہے اور کوئی ایسی جو ہیں باتیں نا ان کے اندر جو کفر دکھ لے جاتی ہیں جیسے کہ عیسی علیہ السلام کو ماننے والے تو یہ کتاب ہی کہلیں گے جیسے کتاب پر ایمان رکھتے ہوں اور نبی پر ایمان رکھتے ہوں ہاں تبدیل ہی نہ ہونے چاہیے جو چیزیں اسلام کے اس کے تقادے تھے ان کے انہی پر چلتے ہوں اور اگر کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں سرے طور پر وہ کتابیاں کے زمرے میں نہیں آتے ہیں تو پھر ان سے پھر نگا جائز نہیں ہوئے لیکن آج کے دور میں یہ نکاح کتابیاں نہیں پا جاتے آج کے دور میں کتابیاں نہیں پا جاتے اور پھر دوسری چیز یہ کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے ضروری تھا کہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ حضور پر ایمان لائے لہذا اگر کوئی شخص دوسرے دین پر ہے اور حضور پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ایمان محتبر نہیں ہوگا صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ